تو میں آپ کو نہ کچھ دینا چاہ رہو یہ ہمارے سٹیجوں کا حال ہو چکا ہے قیقت گالے ہے بلے شاہ سناؤ وارشاہ سناؤ تو جنابے والا پہے لو دات لو توڑ جو پھر ہمارا نوجوان اگلے دن آکے کہتا ہے فلانا یہ کہہ رہا تھا کلیپ میں فلانا یہ کہہ رہا تھا فلانا یہ کہہ رہا تھا ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے عقیدیں برباد ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اور یاد رکھنا میری یہ بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہر خطیب سے اس کی خطابت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم لوگوں کو پچیس پچیس سال ہو گیاں حضور کے ذکر کی محفل میں آتے ہوئے ہمارا ظاہر بھی حضور کے بتانے کے مطابق نہیں ہوا کیوں جی کیا وجہ ہے کبھی آپ نے سوچا ہے واصف علی واصف نے لکھا اگر ذکر حبیب وصل حبیب کا سبب نہ نہ بنے تو پھر اکیلے بیٹھ کے سوچنا ذکر بھی کیا ہے کہ نہیں کیا کوئی کھڑا ہو کہ مجھے نبی پاک کی داس ادائیں بتا سکتا ہے داس ادائیں زندگیاں گزر گئی ہیں کہ حضور کی یہ ادا تھی چلنا اسطرح تھا ملنا اسطرح کا تھا نریاق علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ رویہ اسطرح کا تھا ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں یقین جانے ہمیں حضور کی داس ادائیں نہیں آتی ہے ہم نے رب کو کیا پہچان ہے مجھے بتاؤ نا اب ہمارے پچھلے دنوں گیا ادھر تقریر کرنے کے لیے گجران سے آگے رات ڈیڑھ مجھے مائک دے کے پتا اس نے کیا کہا نکیب محفل صاحب نے کہتا ہے بانی محفل نے کہا ہے دس منٹ بیان کرنا ہے مجھے بتاؤ حضرت والا پانچے تسینات خاص انہیں نے ٹول کی دس منٹ تقریر کے اندر قوم کو کیا ملنا ہے بتاؤ تو صحیح یاد رکھنا میری یہ بات دوستان محتشم یہ ایسے نہیں چمن کی بربادی ہوئی ہر بندہ اس کے اندر ملوث ہے اور کروانے والے زیادہ اس کے اندر ملوث ہے اگر ناد خانوں کے لیے پانچ گھنٹے ہو سکتے ہیں تو خطیب کے لیے گھنٹا بھی نہیں ہو سکتا ہے اس بات جو میں باتے کرتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا چند لمحوں کے لیے صرف چند لمحوں کے لیے علم علم ہوتا ہے عمل عمل ہوتا ہے علم لیتا چیز ہے عمل لیتا چیز ہے لیکن بزرگوں نے لکھا اگر چند لمحوں کے لیے صرف چند لمحوں کے لیے آپ علم کو عمل کا نام دے دو چند لمحوں کے لیے علم کو عمل کا نام دے دو پھر تُو ہی سارے گوھر کرو سارے کو کتنا کوئی علم ہے یہاں پر بیٹھ کر کبھی آپ نے اس چیز کو توجہ نہیں کی اللہ کے بندوں یہاں پر بیٹھ کے کسی کی طریف کی جائے وہ دس دس کی دھدیلے کے باہر آ جاتا ہے تو یار یہاں پر کسی انسان کی طریف کی جائے وہ نوازنے کے لیے اتنا تیار ہو جاتا ہے تو بندہ ساری زندگی حضور کا ذکر کرے تو کیا حضور نہیں نوازتی ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ بڑی توجہ آپ رکھنا دیکھیں قبلہ نے بیان کیا وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ یار آپ ذرا مل کے پڑے ہیں وہ جو آتا ہے نات پڑھنے کے لیے وہ بھی آپ کو کہتا ہے کہ یار چلو کہو نظرہ سبحان اللہ تو ہمارا آدھا آدھا پروگرام جو ہے وہ بس ان ہی چیزوں کی نظر ہو جاتا ہے کہو سبحان اللہ یہ کہو تو وہ کہو اللہ کے بندوں یاد رکھنا کسی کو کہہ کہ اللہ کا ذکر کروایا جائے زبردستی راب کا ذکر کروایا جائے اس کا ثواب نہیں ملتا لیکن اگر آپ اپنے دل سے ایک دفعہ کہتے ہو جب سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا جو ایک دفعہ کہے سبحان اللہ اللہ اہد پہاڑ سے بڑا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے سبحان اللہ جو یاد رکھ میرے نبی کا ذکر تو اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے شعور و نظر و فکر کے دعوے حد تائین سے بڑھ نہ پائے نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے سمجھ رہی ہے بات اب سنو دیکھو ذرا ہم امتی کن کے ہیں میں چونکہ تقریباً جو ہے نا پانچ چھ مرتبہ یو ایسی آیا گیا ہوں تو آپ یہاں پہ کسی کو لا کے یہ کہہ دے نا یہ گفت آپ کے لئے میں امریکہ سے لائے ہوں اس کی طبیعت مدل جاتی ہے وہ بھر ہر چوتھے مند کو بتاتا ہے وہ فلانا میرے میرے سے نا امریکہ سے میرے لئے یہ لے کی آیا ہے آپ اندازہ کریں ہم ذینی اتنے غلام بن چکے ہیں حالکہ وہاں سے بھی جو چیز آتی ہے نا اس کے ڈبے پہ دیکھا جائے تو لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنہ چینہ کی بنی ہے لیکن ذینی غلام ہے نا پھر ہم نے حضرت والا اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اس کی قدر بھی کرنی ہے اور یار چودھویں صدی کے اندر امریکہ سے اگر کوئی چیز آ جائے تو اس کی اتنی حفاظت اور اتنی قدر ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یار نبی کون ہے کن کا ہم نے کلمہ پڑا ہے اگر آپ کے دل کے اندر درد دل ہے تو اپنی محبت کا اظہار کرنا یہ اتنی بڑی بات ہے اور یاد رکھنا یہ نہ کسی پیر صاحب کا کول ہے نہ کسی حلیم صاحب کا کول ہے خود نبی پاک نے اس بات کو بیان کیا میرے آقا فرماتے ہیں میں وہ نعمت ہوں جس کو بطور توفہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عطا فرمایا ہے آپ مجھے بتائیں ہم نے کیا اپنی زندگیوں کے اندر اپنے نبی پاک علیہ السلام کی قدر کی ہے ہے کبھی آپ نے غور کی ہے ایک طرف جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہو جتنے میرے جوان آئے اور توجہ سے سنو ایک طرف نبی کا فرمان ہے اور ایک طرف ہماری نفسانی خواہشات ہے ہے کوئی آج کے دور کے اندر اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر کے نبی کے فرمان کو قدر دینے والا پھر ہم کہتے ہیں حضرت والا قوامی عالم کے اندر ہمیں جوتیاں کیوں پاڑ رہی ہیں 57 اسلامی ممالک ہیں سب آپ سب کے وزرائے خارجہ نے وہاں پر جلاس کیا ہے اسرائیل باز آیا ہے بارہ ہزار کے قریب انہوں نے فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے اور بھائی جب تمہاری یہ حالت ہے تم رب رسول کے فرمان کو اگنور کرتے ہو تو قوامی عالم کے اندر تمہاری کس نے عزت کرنی ہے تمہارے کس نے تمہاری رسپیکٹ کرنی ہے میں نے یہ رنگ دیکھا ہے بار ہمارے جوانوں سوشل میڈیا پہ جا کے کبھی کسی کے نیچے داسو کمنٹ کبھی کسی کے نیچے چار کمنٹ کبھی کسی کے خلابات کسی کے خلابات اپنی طرف دیکھو بابا فرید نے کیسی نہ غریب لگے کے سیاہ کر نہ پیڑی نہ دلتکیا کر لوکاں دی ایب لاب نہ فریدہ کبھی اپنے اندر بھی تکیا کر آپ اپنے اندر بھی تو دیکھو کتنا نبی کو مانا ہے اکبال نے کیا خیرد نے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں آپ یہاں پہ کسی کو کہا کے دیکھ لو میں نے ایک شخص کو کہا میں نے اسے کہا کہ یار یہ سونا جو ہے نا میں نے نبی نے فرمایا ہے یہ حرام ہے پتہ اس نے مجھے آگے سے کیا کہا کہتا ہے میں سونے کی چین ہے نہیں میں نے پہنی ہوئی میں نے جو ہے نا وہ چاندی کو جو ہے نا سونے کا پانی چڑھوایا ہوا ہے یعنی ایک طرف نبی کا فرمان ہے ہم نبی کے لیے صرف ایک چین اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمارے دعوی آپ سن لو ہے میں آپ کو بتاؤں عشق کیا ہوتا ہے یہ یقین جانو ہمیں عشق کی ہوا بھی نہیں لگی ہوا بھی نہیں لگی دعوی ہمارے سن لو وارشاہ کہتا ہے عشق تو بندے کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے عشق تو بندے کو سیدھا کر کے رکھ دیتا ہے اقبال نے کہا تھا نا اقبال کہتا ہے مجھے کوئی سیدھا نہ کر سکا لیکن تیرے عشق نے کر دیا عقبال سیدھا نہ کر سکا مجھے کوئی لیکن یا رسول اللہ آپ کے عشق نے اکبال کو بھی سیدھا کر کے رکھ دیا ہے وارشاہ اب دیکھو یہ ہے عشق کہتا ہے بڑا عشق عشق تو کرنا ہے کدھی عشق دا گنجل کھولتے سہی تے نو مٹی ڈے وچنا رول دے وے دو بول پیار دے بولتے سہی اے سوک گڑھتے دوک ہزار مل سن کدھی عشق ترکڑی تولتے سہی تیری سوکی یاک بھی پیچ جاوے کدھی سانو اندرو بھولتے سہی اوہ یا تو کرو نبی گاروں میں رویا تو تمہارے لیے نبی سجدے میں رویا تو تمہارے لیے صحابہ کہتے ہیں جب حضور کو قبری انور میں اتارا گیا نبی پاک کے لب ہر رکھے تھے جب ہم نے کانوں کو قریب کیا تو یہی آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی آج یہ حال ہو چکا ہے یہ آیت پڑھی جائے مجمع کے سامنے ترلہ ڈالا پڑتا ہے اوے نبی پاک پہ اونچی وہاں سے درود پڑو اوے یار درہ مل کے درود پڑو نبی پاک کا ذکر کیا ہماری میفلوں کا محتاج ہے کیا ہماری زبانوں کا محتاج ہے کیا ہمارے وجودوں کا محتاج ہے اکمال کہتا ہے دست میں دامنے کے سار میں میدان میں ہے بحر میں موج کی یا غوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشمی اقوام یہ نظارہ عبد تک دیکھے رفت ورفانہ لکہ ذکر رکھ دیکھے کہتا ہے جب کچھ نہ تھا جب تھا بھی نہ تھا اس وقت بھی جن کا ذکر ہو رہا تھا ان کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے زندہ بھا توجہ ہے میری طرف یہ دیکھو یہ پیشک کیا ہے صحابہ اکرام کی محفل لگی ہے حضرت عبداللہ بھی نباس کہتے ہیں نبی چھوٹے بھائیہ یار جڑے جڑے کو پیہے دین دے پیو نا تو اسی اپنی جب بانچ لکھو یار تو میری گفتگو سنو اللہ دے بندے ہو نبی دے فرمان نہ لوڑے پیہے نہیں حضرت عبداللہ بھی نباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کی محفل میں بیٹے ہیں تو آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کی انگلی کے اوپر سونے کی انگوٹھی کو دیکھا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فوراں اس کو اتارا اور آقا علیہ السلام نے پھینک دیا میری یہ بات یاد رکھنا اگر کوئی پیر دین کا باغی ہو اس کی تباہ لازم نہیں ہے کوئی چار چار انگوٹھیا پہنے پانچ پانچ انگوٹھیا پہنے میرے نبی کا جو دین ہے یہ لوارس نہیں ہے یہ پیروں کی پیرنی کا محتاج نہیں ہے میرے نبی کا دین اپنے اندر پاور رکھتا ہے تم سارے دین کو چھوڑ دو میرے محمد کا دین ختم نہیں ہو سکتا کیوں کیوں کہ رب کائنات نے قرآن کی فازت کا ذمہ بھی لیا ہے مصطفیٰ کی فازت کا ذمہ بھی لیا ہے دین کی فازت کا ذمہ بھی لیا ہے میں خود نقش بندی ہوں میرے جو شیخِ گرامی ہیں علامہ خالد ممود کیلانی تفسیرِ بزاوی پڑھاتے ہیں صحیح مسلم پڑھاتے ہیں تفسیرِ جلالین پڑھاتے ہیں مشکات المصابی پڑھاتے ہیں میں خود نقش بندی ہوں اور میں بالکل باعمل لوگوں کی جو دینِ محمدی کی پیروی کا لوگوں کو درس دے میں ان کی اتباع کرنے والا ہوں اور ان سے پیار کرنے والا ہوں لیکن اگر کوئی بندہ مصطفیٰ کے دین کا کسی کو باغی بنائیں تو بھائی اگر ہم حاق بیانی نہ کر سکتے تو پھر ہم کو ممبر پہ بیٹھنے کا کوئی حاق نہیں ہے بلکل کوئی حاق نہیں ہے یا ترسنا کوئی مولوی ہو کوئی مولوی ہو کوئی پیر ہو میرے نبی پا کی سنت سے میرے نبی پا کی اتباع سے وہ معورہ نہیں ہے اتباع کریں کتنا بڑا نام ہے بتاؤ تو صحیح کتنا بڑا نام ہے یہ وہ تھے کن نے بولے کن نے بولے اے اللہ دے ہو بندی ہو اے اپنی اولادہ نو سخاؤ تاں تے کرانچ برکتاں کوئی نہیں توڑے پیو دا کوئی انجلہ نالے سکتا جیسے نہ تو ہونے اللہ دا نالے دسوں میں نو اللہ دے بندی ہو بیڑا غرق کر کے رکھ چڑھے پروگراما دا یار دسوں یار رب کتے ہیں اے اے جیسے بلائے دا کسے نو کس کس ہمہ ہاتھ پہ لڑے ہیں رب نبی پاک نے دیکھا نا ایک صاحبی بلان دوا سے نام لے رہے تھے فرمایا رب دور نہیں ہے تیری شارت تو بھی بہتا قریب ہے ہم نے کیا کسی کو کہنا ہے ہمارا اپنا دامن اتنا میلہ ہو چکا ہے نہ رب کا نام عدب سے لینا ہے کیوں عادت پار چکی ہے نا روکا ہے آپ نے اس کو ابھی اس نے کسی چودری کا نام ایسے لیا تو تنہ تنسی کنوں بھار لینا سی ہے اللہ یقین کرو میں صرف یہ بزرگوں کی وجہ سے یہاں پہ بیٹھا ہوں ورنہ یاد رکھنا مجھے اللہ کے بندوں گیڑے پروگراموں کی کمی ہے یہ تیتنی محبت فرمائی قبلہ نے یہ بزرگ تشریف لے کے آئے ورنہ یاد رکھنا میرے جناب ایک جگہ پہ تشریف لے کر گئے تو جناب والا انہوں نے نا اعلان کر کے کہا حضرات علامہ صاحب تشریف لائے چکے ہیں آ جاؤ مسجد میں بیان سننے کے لیے میرے شاہگرامی نے فرمایا مہت نہیں ہے نا نو تقریر سنانی ہے وہ نہ فرمایا کیوں آپ نے فرمایا جڑے ہی یا لفلات نہیں آئے میرے آس تکالی بلاندے پہ ہوئے ہیں سمجھا ہی بات کی ہے میرا رب رب ہے وہ خدا ہے اللہ تھوڑا جیا زمینیں لینا تھے تو ہی ساریہ کلمہ پڑھنا باہر ٹوڑ جڑا ہے پہتا ہے چلے جو انہیں ذکر کرانا ہے نا مینٹنی جلاغدہ لیکن وہ یہ دیکھتا ہے دل سے میرا ذکر کون کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار اس دنیاوی زندگی کے اندر رہ کر بھی مجھے یاد کون کرتا ہے ورنہ تو بڑے بڑے آئے چلے گئے مل گئے خاک میں اہلِ نشان کیسے کیسے نقی ہو گئے لامکہ کیسے کیسے ہوئے ناموربِ نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے بڑے بڑے آئے مٹ گئے لیکن بتاؤ داتا صاحب کا آج نام ہے کے نہیں ہے خاجہ صاحب کا نام ہے کے نہیں ہے امام علی علق شہی صاحب کا نام ہے کے نہیں ہے وجہ کیا ہے انہوں نے رب کا ذکر کیا ہے رب کائنات نے قبر میں بھی ان کے جسم کو سلامت رکھا ہوا ہے دنیا کے اندر بھی ان کے ذکر کو باقی رکھا ہوا ہے تو میں آپ کو میاں صاحب کی بات بتا رہا تھا کوئی بندہ یاد رکھنا میرے حضور کی شریعت سے معورہ نہیں ہے یہ وہ شخصیت ہیں جن کے پیر صاحب ان کو ملنے کے لئے آتے تھے میاں میرودین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے انہوں نے دیکھا کہ میاں شیر محمد صاحب نے دیکھا میرے پیر صاحب جس سواری پہ سوار ہے نا اس سواری کے ایک پیر کے ساتھ نا گنگرو ہے تو آپ نے نا اتارا اپنے شیخ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہنے لگے زور میں تان لائے نبی پاک دی سنت اور ثابت نہیں تو پیرہ نے اینہی آکھیا کہ تُو مرید ہو کہ دسیں گا سنت کیے تغیرہ سنت کیے اجڑا جڑا بیٹھا دا نا باقی رنگلہ اوہ میری گالتے بولے گا باقی بے رنگا نہیں بولے گا تو تا کیا کہا پیر صاحب نے اوہ کہنے لگے شیر محمد دیل خوش کی تئی تیرے جیسے مرید ہو انتے پیر گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری تاج نعرہ ختم نبوب زندہ دیکھو صاحبی رسول ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے گوٹھی کو پھینک دیا جب محفل ختم ہوئی ایک صاحبی نے کہا نبی پاک علیہ السلام نے نا پہنے سے منع کیا ہے پہنے سے لیکن آپ گوٹھی کو اٹھائیں بزار میں جا کے بیچے نفع اٹھائیں نفع اٹھانے سے حضور نے منع نہیں کیا یہ ہے پیار یہ ہے عشق صاحبی کہنے لگے اوہ یار جس چیز کو حضور نے پھینک دیا نا میں اٹھا نہیں سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایساڑے جوان نا نوا کیے نا کڑے نا پاو اینڈے اینڈے مو بان جان دینے دسوان نوا کیے نا سنگل نا میں نے ایک پروگرام پر میں گیا انہیں سونے دی سنگل پائی دی ماندے خلاف براہ راستہ آیادہ میں لوکاندے سامنے تیرے دسا دسا سوٹندہ کی بھیدہ سمجھاری بات کی کہ نہیں اس لیے سم لتسالن یوم ایدنانی ناہیم کے تحت لکھا مفسرینے فرمایا رب سب سے پہلے اپنے محبوب کے متعلق پوچھے گا اوہ دنیا والے تو انہوں محبوب دیتا سی قدر کی نہیں کی تھی جی میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا قدر کییا جی یہ مارا جوان کہتا ہے پاکستان میں کچھ نہیں ہے ہمارا جوان کہتا ہے کہ بھائی ہمیں پاکستان نے دیا کیا ہے میں کہتا ہوں آپ چھڑو ساری باتوں کو آپ نے آج تک دین کے لیے کیا کیا ہے کیا کیا ہے آپ نے ہماری تو پنجی پنجی سال عمرہ ہو گئی ہیں اللہ بندوں علیہ تک پانج نمازہ پوری نہیں ہوئی ہیں ہم گڑے مو سے گلا کرتے ہیں شکر کرو اللہ کے بندوں بربادی سے ہم بچے ہوئے ہیں زہوری قصوری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے ہم میرے سنو سارے جوان دیکھو سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی کسی کے پیچھے لگا ہے کوئی پتا ہے کہ نہیں زہوری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جو نے کلام لکھ دے سن انہوں نے کہ میں فج کلام پڑھے آ یوں تو سارے نبی میرے نال نہیں پڑھنا بس میری سنتے آنا جب آخری شعر پہ آئے نا زہوری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے وہ شعر کیا تھا آرزو تھی جو دل کی وہ پوری ہوئی ان کے دربار میں حضوری ہوئی ہر طرف زہوری زہوری ہوئی اے نبی کے گدا تیری کیا بات ہے ہم دیکھو تو ہاں شعر سنے ہیں تو سا بھی آکھیں سبان اللہ وہ سے محفظ دے ہیں ملانہ ابودہ سادق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے گجران والے آلے آپ تشریف فرماسن آپ نے جو زہوری صاحب نے پڑھیا نا ہر طرف زہوری زہوری ہوئی تو آپ نے یوں دیکھا زہوری صاحب کی طرف تے چہرے تے داڑی جڑی ہے نا سنت مطابق نہیں سی آپ نے زہوری صاحب مخاطف کر کے کہ آہ زہوری صاحب آرزو تھی جو تیرے دل کی وہ پوری ہوئی ہم ان کے دربار میں حضوری ہوئی داڑی تے لے بھی تیری پوری نہیں ہوئی اے نبی کے گدا تیری کیا بات ہے زہوری صاحب بولے نا تخواہ نہیں سن کہ حضرت والا کسی نو سمجھاؤ تے وڈنو پہے ہیں یہ تو دیکھتے نہیں ہو کسی نو آگی ہے نا یا تو اڈیانی بھی وہاں سونی ہے نا تو ہی ڈافہ وجاؤ نا ٹول کی وجاؤ وہ وڈنو پہندے نہیں نہیں جی یہ ہے تو وہ ہے اے اللہ دے بندے ہو علم والے زیادہ جانتے ہیں تم زیادہ جانتے ہو میں نے ایک کو کہا نہ کر وہ بعد میں محفل کے بعد مجھے کہتے ہیں تو آنو نہیں پتا میں کوئی ہونا وہی اللہ دے بندے ہو زہور دنات خواہو کہ بدماشی کر دیو اندازہ کرو زہوری صاحب کیسے تھے یہ تھے وہ لوگ میں یقین جانوں میں پچھلے دنوں جب گیا یہ مہینہ پہلے جب میں پہنچا نا ادھر کالیفونیا میں وہاں کے جو برن ہے وہاں کی جو پدائش ہے ان کو میں نے دیکھا انگلیش میں لکھ لیا زہوری صاحب کی نات تو وہ پڑھتے ہوئے نظر آ رکھے ہیں یوکے کے اندر میں نے دیکھا وہاں پر پڑھتے ہوئے نظر آ رکھے ہیں اے زہوری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ حضرت والا تو ساں میڈا وڈا نات خان نات گو شائر تو میں نے اسم جاندے پہ ہو کہنا کہ زہور تو سی میری تربیت کی تھی اون داڑی سننا دے مطابق ہوئے جو میں نے تو ہی سارے ایک گال دس ہے سارے ایک گال جو کلمہ زہور دا پڑھے آ دا جے جو بڑھی آستے داڑھی نہیں رکھی جاندی تو زہور نے موں کی دھانے دس سارے دس سارے یہ بات یاد رکھنا جنا نے کسی بندے واسطے نبی پاک نے چھڑے آنا اس بندے نے بھی انہوں چھڑے جب حضور کی بات آ جائے یاد رکھنا میرے کسی کی پروانہ کرنا یہ قبرچڑ نا پیوہ نہیں آنا جے نا پتر نہیں آنا جے کسی نے کوئی نہیں آنا اس لیے میرے دوستو جب بات مصطفیٰ کی آجائے کرو جوانو آج سنیت کرو ہا کرو یا رسول اللہ معصی تو آڈیا دیکھو آپ کی زندگی میں رون کی آتی ہے کے نہیں آتی کامیابیان آپ کے قدم چومتی ہیں کے نہیں چومتی ہیں دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے اے تم نے تو چاہتا ہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح سبحان اللہ میرے تو یہ جذبات ہیں یقین جانو ہے میرا ایک ہی پتر جو دا ابو بکر میں رکھیا دا پیدا ہوں تو پہلے میں نیت کیتی سی ہے میں نو اللہ تعالی نے اگر دین دی وجہ نا عزت دیتی ہے تمہیں اپنے پتر نو پرا رہا ہے تو دین پرا رہا ہے یہ گڑی بات ہے سیاب لوکہ نوانکہ یہ دین پڑھو دے پتر تھا ڈاپی کتے اور پاڑے ہوئے ہیں نا حضور کا دین عزت دیتا ہے حضور کا دین وقار دیتا ہے زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پلوا نہ چھوٹے ہاتھ سے دام تمہارا یا رسول اللہ اے پڑو سارے نا چھوٹے ہاتھ سے دام تمہارا یا رسول اللہ اور بروزے ہاشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ دیکھو نا کہیں پڑے کو نہیں نا بولیا جا رہے ہیں پتہ کیوں نہیں بولیا جاندہ یاد رکھو واصف علی واصف نے لکھا جب بندہ زہور کا ذکر جو کرنے والا ہوتا ہے نا پہلے زہور کی میں فیلم میں اس کا ذکر ہوتا ہے پھر زبان سے ذکر مستقع ہوتا ہے نہیں دے بھائی جے تُسی ایم میں نے ایم پی ہے دے نارے لہا ساگ دے ہوتا ہے تو زہور دا ذکر نہ ہوئے ایک انجی ہو سکتا ہے دیکھو نا میرے کلے دی وہاں تو اڑے سارے لب ہوتی ہے تو تُسی اینجوے ہی دے پتہ نہیں ٹی ٹوٹی میچ لیا اے اخلاعات جیسا ڈیک کہ ان نبی پاک دا جنہا کلمہ پڑھے آنا انہا دا ذکر ہی ان مطاں بار بار آکھا کرو یا کرو اپنے آکھ علیہ السلام کی ادات اپنی زندگی میں شامل کرو یہ مارا جڑا نوجوان باہر پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کو گورہ بڑا پساند آتا ہے کہتا ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ بڑی تہذیب ہے تم نے اپنے نبی کو پڑھا ہی نہیں اب میں توانوں تہذیب دسا لگا تہذیب تہذیب دسا لگا کتا کتا ماردہ ہوئے نا تے گورے دے ہلی کیپٹر آنڈا ہے یعرازار ابھی یہ ابھی 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 کی یہ نیوز ہے آشفاہ ہاسپٹل تھا ادھر جتنے لوگ زخمی تھے سب کے سب جو ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں کروڑ ارپتی ڈالر پت ہے وہ ٹائنٹین کی نہ ہی ہوتا ٹائنٹین ٹائنٹین اگتا ملبا ویکھنگیسن امریکہ دی نیوی فرانس دی نیوی یوکے دی نیوی کینڈا دی نیوی اثاریاں دی نیوی آئیاں کے نہیں آئیاں تے غریبان سے کی تھے کہ ایتوار دی نیوی راب صاحب تاکہ داوی ہے صاحب پھڑے جاؤ گے تسی ہے ایتوار داستنا پہ یہاں تم کہتے ہوں نا اوہ ادھر تو ادھر تو جانوروں کے بڑے اکوک ہیں یہ اکوک ہیں اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرانگ مگرانا ہے میں بھی گیا میں متاثر نہیں ہویا کیوں میں اپنے نبیوں پڑے ادا ہی ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرانگ سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف کہنے دا ہے میری یکھانچنا مدینہ پاک دا سرما سی نجف دا سرما سی ایس وجہ دنال میں گورے کو متاثر نہیں ہویا اقبال کہنے دا ہے متاثر ہو یہاں تو میں اپنے نبی کو متاثر ہو یہاں میں آپ کے سامنے نبی پاک کی کچھ ادائی رکھنے لگا تاکہ تو انہوں پتا لگے لارے بندے نبی پاک دیئے داما پنا ادھر جس کو تھوڑی سی پاپولٹی مل جائے نا وہ ہیں جس سلام لیند آجائے انگلانا کی بڑ گئے تو آپ کیا ہو تمہاری حیثیت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا آوالم یارل انسانو انہا خلقناہم من نطفہ فرمایتے ہیں انہوں تے گندے نطفے ناسی پیدا کیتا کادی آکڑی شکر کرو وردی چار چھڑی دیئے نہیں تو جنی ساڑے اندر بوئے ناسی اپنی بوئے نہیں مار جائیے ایسا نا یقین کرو ایسا اسلام اس لیے تو لوگ اس لیے تو یہ دیکھو نا ہر بندہ ہم لوگ کہتے ہیں نا دیکھو جی وہ اوپر جو ہمارے وزیر ہیں وہ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں میں نے یہاں پہ دیکھا ہے وہ یار یہاں پہ دو بندے میں مارے ماں تحت کام کر دے ہو نا ہم نے اگر اسے کام کروانا ہے ماما پیڑھا دیا گالاں کڑھنے ہیں سیونن ماما پیڑھا دیا گالاں کڑھنے ہیں ساڑی نبی کوئی اپنے امان نہ دس ہو یہ پچھلے دنوں نا مہرکا کے اندر ایک چاکس ہے اس نے کلمہ پڑھا تو وہ نا ڈونیٹ کرتا تھا وہاں کے جتنے بھی یہ حیسائیوں کے چرچ نا ان کو اس کو کسی نے پوچھا اس نے کہا تو تو حیسائیوں کے چرچوں کو ڈونیٹ کرتا تھا تو یہ کلمہ کیوں پڑھا ہے اس نے کہا مجھے شوک تھا سٹڈی کرنے کا مطالعہ کرنے کا کہتا جب میں نے اسلام پڑھا نا کہندہ پھر میں نے پتا لگیا آجدہ مسلمانہ دی زندگی ہو رہے نبی پاک دی زندگی ہو رہے میرے نبی نے تک دی چھوٹ بولیا کوئی نہیں ساڑھے کو چھوٹ سو چھوڑتا کوئی نہیں اللہ کے بندوں میں نے میں نے جب یہ بات پڑھی سنو تو صحیح حضور کا اس امت کا فیرون کس کو کہا گیا ہے ابو جہل کو کہا گیا ہے بدر کے مقام پہ ایک شخص نے ابو جہل کو کہا تو تے میں کل لئی ہاں تو تے میں کل لئی ہاں داس محمد عربی سچے ہیں نہیں کہ نہیں انہیں قسم چو کیا کیا قیمدہ خدا دی قسمیں محمد سچے نے اے ابو جہل جاسے نبی سچا منے ہیں کہ محمد سچے نے ہیں میرے نبی کا کردار تو یہ ہے لیکن ہم کا کیا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک کیا ہمارا حال ہے آپ سب کو پتا ہے سب سے پہلی بات اپنے اندر نہ اکڑ ختم کرو ورنہ یاد رکھے ہو تو انہوں نمازہ پڑھندہ بھی کوئی لطف نہیں آنا مجھے اپنی مہن سے بتانا کوئی ہے جڑا محفل آستے کوئی بوتے پیسے دے اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوئے تو وہ اتمنہ نہ کرے کہ میں آگے نہ بیٹھا آگے اندازہ کرو نا میں امریکہ تھا تو مجھے وہاں پہ ایک بندے نے بتایا اس نے کہا ایک بندے سے تین مہینے لڑائی رہی میں کہا بھو کیوں انہیں کہ انہیں محفل آستے پیسے دی تے پس خطیب صاحب نے ناں نہیں لیا ہے انہیں راض ہو گیا ہے انہیں کہوں میں پروگرام چاڑا کوئی نہیں اے تساڑے اللہات نے اہرا مطلب میں ناں لانگا اے دی بوتی بھوکت ہے اللہ دے بندے ہے جی حضورت دی نظر چی تو آ جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سکھا نا جڑا اللہ رسولہ سے آئے نا انہوں پھر آدھا نہیں انہوں دھا میرا ناں لے آگیا کہ نہیں میں نو پروٹوکول دیتا گیا کہ نہیں دیتا گیا اللہ دے بندے ہے رحمتہ کار آ کے کادہ پروٹوکول ہے چھڑو یار کیڑیاں گھلانکار دے ہو اللہ دے بندے ساڑے بزرگ گیڑے سا نا بابا بولے شاہ جتو بیکیا نا نمشوری ہو گئی ہے پھر آک گئے کہیں دیکھئے انہیں اوہ بولے شاہ اتھے چلی گئے جتے ہون انہیں نہ کوئی ساڑی ذات پچانے نہ کوئی سانو مننے سمجھائی آپ میں نے حالات یہ دیکھے ہیں انہوں جڑے وظائف دے نا لنا انہوں نے رکش ہے پیچھے فلیکسن لوگا چھڑی آنے ٹوٹے ہوئے رشتے جڑوا ہو محبوب آپ کے قدموں میں ٹھیک ہے وہ صرف تو اڑی ہیں جبا خالی کرنا چاہتے ہیں ورنہ جڑا اللہ والی انہوں نے نا وہ آپ نہیں کہندے ساڑے کو لاؤ لوگ آپ جان دینے بلکل میں آپ کو بتا نہیں رہا کہ ہر شاہ پہ علو بیٹھا ہے انجامِ گلستان کیا علو میرے نبی پاک یہ دعا سنو نبی پاک دیا دعویٰ سونکے کہ سبان اللہ ادھر تمہارے لیڈر کی کمیز میں سراخ نکلا جائے نا تو تم کہتے ہو ساڑھا لیڈر جڑا بڑی آجزی ہے سراخ نکلا ہے اللہ دے ہو بندے ہو میرے نبی پاک جب کسی سے سلام لیتے تھے نا جب تک وہ ہاتھ نہیں نہ نکالتا تھا میرے آقا اپنے ہاتھ پیچھے نہیں کرتے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ سمجھ رہے ہو آپ دیکھو میں آتا ہم دوسر لگا ہوا ایسا ساسی دے یا لے انگلہ چوئی نا باہر نکلے آپ قبلہ تو سامنے میں میرا نام لے کے بلانے میں تھے تاکنہ پہنے تو اسے میرا نام لے رمضان کہہ لو حضرت صاحب رمضان نہ آئے میرا ایک ہوں دے اے دیکھنا انہ نے میرا نام لے میں اس طرح متوجہ ہوں نبی پاک نجدوں کوئی بلاندہ سی نا زورین نیہن ویہ دے زندہ اللہ زندہ اللہ یا رسول اللہ توہ جو ہے ہاں ایس وجہ نہ میں کہنا ساڑھی کوئی غالط ارکت پیڑی ارکت پیڑی لگے نا تو دین کو دور نہیں ہونا کیوں ساڑھی ارکت آئیں اسلام نہیں میرے نبی پاک دیا داما اسلام اور تو ہم نے کوئی غالدہ ساں اے خوش ہو یا کرو اللہ یہ بندے ہو کی ہو یا وہ بندہ مانا ہوئے قبلہ کی امسا فرمان دی اندیسان بندہ باد دمل ہوئے بے حیانہ ہوئے وہ مانا ہونا جڑا ہوئے نا اے کوئی جورم نہیں ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فقر چیز زندگی گزاری ہے سمجھائی کہ نہیں بغیرہ تو انا جڑا ہوئے نا اے بڑا وڈہ تانا ہوئے ہے سمجھائی بات کی سنو میرے آقا پاک کی ادا اس لیے میں کہتا ہوں کوئی بندہ لوگ کہتے ہیں نا حضرت اوہ فلانے دا ٹیم نہیں مل دا فلانے دا ٹیم نہیں مل دا ہم تے امادہ پرستی دا دورے ہیں تے میں مننگا پاک جی ہے صحاب سی دی گل لیکن میں جی تو آپ گل پڑی ہی نا سنو ذرا آئے آئے صحابہ کہتے ہیں نبی پاک دینا عادت سی اتفاق کیا نہیں ہوں دا سی کام عادت سی سارے بولو کیسی حضور مارے دی دعوت قبول کر دی اللہ کے بندوں یقین جانو آپ کبھی اندازہ کرو ساری دنیا کے ولی کٹھے ہو جائے نا میرے نبی کے ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور آپ کو بتا ہے مدینہ پاک کی وہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اس نے حضور کا اتنا ٹائم لیا کہ وجود سے پسینہ مبارک نکلنا شروع ہو گیا تو حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر چونکہ نبوت کی ایک باریزے میں داری ہے تو اس کو تو مدینہ پاک میں کوئی ٹائم نہیں دیتا تو یا رسول اللہ آپ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو کوئی نہیں بلاتا میں محمد نہ بلاؤں گا تو کون بلائے گا ہے بتاؤ یا یہ ہے میرے نبی کی زندگی ایس وجہ ناجوانوں تو ساں پڑھیا ہی نہیں سیرت مصطفیٰ پڑھ لو ساری زندگی کوئی آپ کو متاثر نہیں کر سکے گا تم یہی کو گئے او نا وینا میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے انہی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے سیائیا مجھ میں داغ مجھ میں جلے اسی کے چراغ مجھ میں اساسہ کلب و جاں وہی ہے ایک دفعہ سارے آکھو میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے ہاں اپنے نبی پاک علیہ السلام سے اپنا جو رابطہ ہے وہ مضبوط کرو اور میں آپ کو جو بگڑے ہوئے ہیں نا وہ ایک کام کرو آج سے درود پڑھنا شروع کرو ہے آج سے درود پڑھنا شروع کرو ہے ساڑھے بزرگ فرمان دے ہیں دیسان ہر بندہ خراب ہو سکتا ہے درود پڑھنا لا خراب نہیں ہو سکتا کیوں وہ دے دیلنو فیض دور دے قلب تو ملتا ہے سمجھا ہی بات کی ہے میں نے صرف آخری وہ کلام پڑھنا ہے آپ کے سامنے تو میری آزری مکمل ہے انہیں گل نہیں بڑھی آنے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے مجھے بولا ہے بڑا سنا اب تو میں جہاں پہ جاتا ہوں میں بس آدھا جملہ پڑھتا ہوں میرے جوانکوں پڑھ دینے ہیں دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہیں کے نام سے پا محمد نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے انہیں نے کو موبیل دے اندر ویڈیو جے ویڈیو انہیں کے وہاں بھی یہ دینے ہیں انہیں کے لئے دیسے انہیں کے بندے نے بھی پڑھے آنے لیکن ڈنڈی مار گیا بچوں کتھوں میں ڈاؤنلوڈ کی تھی ہے انہیں کے نام سے پائی فقیروں نے شینچائی انہیں کی پڑھے آنے کے دین سے پائی اور میں کہا چولہ دین کنہ دی وجہ نلبے ہیں دیکھو میرے پاس سیو ہے میں سیو کی تھی دی انہیں کیا انہیں کے دین سے پائی ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں انہیں کے نام سے پائی فقیروں نے شہن شائی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے کوئی یاکوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے یہ بچڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے اے صاحب نے پڑھنا جائے تانو شیرمار یہ پڑھ دیا کیے اے شیر مل کے پڑھنا جائے کیڑا بھلا مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹا محمد نام ایسا ہے اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو آنا قبول فرمائے میرا ٹائم ساڑھے نو ساڑھے داس کا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ نے کرنا ہے میں چونکہ یارہ وجہ نا کچھ لوگوں کو ٹائم دی ہے میں نے جانا تھا ہے تو وعد کے مطابق میں ان کے پاس بھی پہنچے ہوں اچھا لگے اللہ دے بندے کو یاد رکھیں میری ایک گالہ ہے محفل چاہ دب ہوئے نا بڑی روحانیتوں دیئے صاحب بھائی کرام جو دو محفل چاہ بیندے سی نا پریندے بے کے ٹور جان دے سی کتنا محفل چاہ دوئے گا کتنے ساکینوں کے بیندے سن حمد جائی میں ایک محفل پہ گیا تو وہ نا ایسرا میرا بیانور ہے تیہا دساور ہے نا لطا انجسٹی اجل کیتی دیاں نے میں انہوں مخاتم کر کے گیا میں کہا کہ بزرگ سن انہا لطا سدھیاں کر کے نا بیٹھے دے سن غیب تو آواز آئی کہ کسی دنیا دار کے گھر کے اندر بھی ایسے بیٹھ سکتے انہا ساری زندگی لطا ہی نہیں سدھیاں کی دیاں بہت تربیتی ضرورت ہے بہت تربیتی ضرورت ہے ہتنی میں تو انہوں دس نہیں سکتے تربیت ساڑی محفلت بلکل ہے انہوں کی ساڑی محفلت دیکھو یار جیڑا بندہ مولا علی دا ذکرنا نہ کرے ہیں او دن اللہ وڈھا تھے منافق آئے ناچ کوئی نہیں ہے ایسرا ہے کی نہیں ان مولا علی دے نا نو لے کے جس میں ساڑے سٹیج جاں جائے آلو چکے ہیں ایک پڑھ دے علی 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 تو ہی علی دا نچنا سے رکھے ہیں دسو منو دسو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گوڑے تو سوارو لگ دے سن دوسرا پیہ رکھن تک پورا قرآن پڑھ لین دے سن دسو انہوں دی تعلیمات ہیں تو بھائی توسان جناب ہے ان ساڑے نو جوان دسان دسان تھدین اللہ پیچے گلو ینگے پھر انجین سوٹی جانگے تو بھائی جے تو فجر نہیں پڑی تو حضرت علی نکی مودہان دسو میری گال سمجھتے پیگنی یار جی بو غریب رانگے یا میں قدی ویخنا ہونا جڑا بندہ ہے پورے سٹیٹ تعمال پائے گا اوہ قدی ادھر قدی ادھر دسو قدی نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہون ایسا ناظ پڑھ سکتے ایسا ناظ پڑھ دے اوہ یار کوئی عدب ہے ساڑے بزرگ تے کہن دے ہن باب جبریل کے پہلو میں ذرا دیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا یعنی کہ اتنی عداب علی معاملات اوہ میرے جوانوں ایت مستقبل توڑا جی ہے ایسا جنہ اپنے اندر کوئی عدب پیدا کرو جڑا آئے انواق کوئی عشق دیگال سنام اللہ کوئی سدھے پینڈے پاہم اللہ نہ علمہ ویچ پسا سانو کوئی یار دیگال سنا سانو کوئی آپ کا رابطہ قائم ہو کوئی آپ کے اندر غیرت مندی آئے پتہ لگے نبی پاک کا غلام ہے لیکن اگر کلی طور پر یہ حالات ہیں پھر یاد رکھنا یہ کام بگڑتا بگڑتا اس قدر آگے چلا جائے گا نمائش رہ جائے گی اخلاص ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ جتنے آپ آئے ہو یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کوئی ایسا معاملہ جو عدب کے خلاف ہو اس کی رضا کے خلاف ہو یا اللہ ہم سے وہ معافی مانگتے ہیں سب کانا قبول فرما وآخر دام الحمدللہ